ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل بیوٹین بجٹ اور میں ہوں کامل دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک دلیا جو کہ جو کا دلیا ہے یہ دلیا کھانے سے آپ کا نہ صرف بیلی پر فیٹ کم ہوگا لیکن اس کے علاوہ پورے جسم کا جو بھی وزن ہے جو بھی چربی ہے سب کی سب کم ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کو ریگولر جس طرح سے میں بتاتی ہوں پورا منت آپ نے یوز کیا تو آئیے چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بناتے ہیں اور یہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ نوٹ کروا دیتی ہوں تو فرنس اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہمارے پاس یہ ہے وائٹ اوٹس یہ میں چھے تین سو روے کے پڑے تھے اس کا پورا پیکٹ جو ہے مجھے 300 کا پڑا تھا آپ کو کسی بھی مارکٹ میں کسی اور شیپ میں اس طرح کے اوٹس ملتے ہیں جو ملتے ہیں تو آپ لینے ضروری نہیں ہوں کہ اسی کمپنی کے ہوں اور یہی اوٹس ہوں آپ کو جو بھی اوٹس ملتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں یہ پیکٹ جو ہے آپ کو 300 کا پڑے گا اور پندرہ دن اس سے آپ کے اچھے سے نکل جائیں گے اچھا دوسرا انگریڈینٹس جو اس پہ میں یوز کرنے والی ہوں وہ ہے یہ ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاہتی ہوں جی بالکل یہ ہے کھجورے یہ نرم والی کھجورے ہیں یہ بھی آپ کو کسی بھی سپر مارکٹ سے مارکٹ سے بزار سے کہیں سے بھی آپ کو یہ ایزیلی مل جائیں گی میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کو یہ اور بھی یوز کر سکتے ہیں نو ایشو اوکے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم پانی گرم کریں گے اور اس میں ایک الائچی ڈال دیں گے سب سے لائچی ہوتی ہے وہ ہم اس پر ڈال دیں گے یہ میں نے جاؤ کے اوٹس کے تقریباً چار سے پانچ چمچ لیے ہیں ڈرائے کے اور اس کو جو ہے اب میں پانی میں ڈال دوں گی اگر آپ نے میرا چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے بناتی ہو اور اس کو کھانے کی ٹائمنگز بھی مجھے آپ کو ابھی بتانی ہیں اب ہم اس کو اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرتے کرتے یہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا اور یہ جو جو ہوتے ہیں یہ فوراں ہی پانی میں ڈیزول ہو جاتے ہیں فوراں پک جاتے ہیں یہ جھٹ پٹ سے بننے والی ریسیپی ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں جیرہ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کا بیلی فیٹ کم نہیں ہو رہا تو یہ آپ ضرور یوز کیجئے گا اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو بیلی فیٹ کو کم کر سکتی ہے میرا تو یہ آزموتا ہے سیلف ٹیسٹڈ ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہی ہوں اچھا اس کے بعد میں اس میں ہول فیٹ ملک جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں بلکہ کر دیا ہے میں نے اس میں اب اس کو جو ہے ہم اچھے سے مکس کریں گے اچھا فیڈنگ مدرز جو ہوتی ہیں اگر وہ اس دلیے کو لیں تو ان کا نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ ان کو جو بچوں کو جو فیڈ کروانے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ دودھ نہیں آتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھی ریسیپی ہے وزن بھی کم رہے گا اور تو اور بچے کا پیٹ بھی بھرا رہے گا اس کے بعد میں اس میں پنچ جو ہے سولٹ کا ہے جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں اور اس کو جو ہے میں اچھے سے مکس کر لوں گی لاسٹ وے میں نے چار خجورے ہیں جن میں اسے گھٹلی نکال کے اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو جو ہے ہم دو سے تین میرے تک پکائیں گے تاکہ جو ہم نے خجورے ڈالی ہیں وہ اچھے سے پک جائیں اور پکیں گے نہیں وہ ویسے ہی بہت نرم ہوتی ہیں لیکن اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں تھوڑا میٹھا ذائقہ بھی آ جاتا ہے اور جیرے کی وجہ سے جو ہے جیرے اور نمک کی وجہ سے تھوڑا سالٹی بھی ہو جاتا ہے تو فرنس یہ ہے میرا جو دلیا ہے وہ بلکل ریٹی ہے اب لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا تینکیو بری مچ اور اللہ حافظ